صلی اللہ کمیشن آفیسر ہیں اچھے اچھی پوسٹوں پہ ہیں تو بکریوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا ہیں کوئی فارغ لوگ ہیں جن کا دنیا میں کوئی کام ہی نہیں ہے جانور پالنا یہ اس میں آپ کو فطرت کا حسن نظر آتا ہے اس کے بڑے فائدے ہیں میں ابھی جب تھائی لائن گیا یہ بیان نہ رہے جاں مرگیوں کے انڈے والا جو سبق ملتا ہے وہ ابھی میں نے پورا مکمل ہوا نہیں ہے میں جب تھائی لائن گیا ابھی میں نے لائیو کوریج کی وہاں پہ مقصد یہی تھا کہ وہاں کے لوگوں کو حالات دکھائیں تو مجھے بڑا تجربہ ہوا میں نے کہا یار یہ فیس بک پہ لائیو ٹرانسویشن چلا کے بہت کچھ دنیا کو سکھایا جا سکتا ہے جو بیانات میں نہیں سکھا سکتے آپ تو میں نے بکریوں پالی بھی ہیں تو میرا ارادہ ہوا کہ یار میں ایک دن صبح جو فجر کے بعد اپنی بکریوں کو کھول کے چارہ کھلاتا ہوں ان کا دودھ نکال کے پیتا ہوں گھر میں بھی بیشتا ہوں تو اس کی بھی میں کسی دن کیا چلا ہوں لائف چلا ہوں کہ دیکھو ایک کیسے مزید کی چیز ہے یار کیسے پالی جاتی ہے کیسے پنجرہ بنایا جاتا ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے تاکہ لوگوں کو کیا ہو ہمارے ایک دوست ہیں ٹھیک تھاک پیسے والے آدمی ہیں بیس تیس تو ان کے اکاؤنٹ ہوں گے میرا خیال ہے لیکن گھر میں کیا پالی بھی ہے گھر کا مطلب یہ نہیں کہ ٹرائنگ روم میں لاکے باندھ لیں آپ اس کو یا گھر کے سہن میں بدبو آئے تھوڑی سی ایک الگ سے چھوٹی سی جگہ اس کے لیے بنا دیں تو وہ خود دودھ نکالتے ہیں صبح اور سب سے پہلا گلاس خود ہی پیتے ہیں بغیر انجیکشن کے دودھ آج کل کتنا مسئلہ یہ جو ہم دودھ پی رہے ہیں انجیکشن والا دودھ ہے اس کی وجہ سے خواتین کی پریگننسیاں ضائع ہوتی ہیں یہ دودھ یہ جب انجیکشن لگتا ہے نا بہنس کے تو اس کے اصاب ہو جاتے ہیں ڈیلے بہنس پر بڑی ہوشیار ڈیڑ ہوشیار چیز ہے میں نے ان سے پوچھا یار یہ انجیکشن لگاتے کی انہوں نے کہا بہنس کا جب تک بچہ نہیں چھوڑو نا تھن پہ وہ کمبخت دودھ اتارتی نہیں ہے بات آرہی ہے سمجھ وہ سارا دودھ کھیچ لیتی ہے تو یہ گوالے کیا کرتے ہیں ٹینشن سے بچنے کے لیے بچہ تو فوراں بیش دیتے ہیں جو کہ جائز نہیں ہے جو جانور اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ بچپن میں آپ ان کو ماں سے الگ نہیں کر سکتے سمجھ میں آرہی ہے بات یہ فتوہ ہے جو جانور جیسے بکری ہے گائے ہے بہنس ہے بہت زیادہ یہ پاگلوں کی حد تک محبت کرتے ہیں اپنے بچوں سے تو بلکل ہی بچہ ہو گیا فوراں آپ نے اس کو بیش دیا یہ دروس نہیں ہے بچے کو بھی تغلیف ہوتی اور ماں کو بھی کئی دنوں تک چیختی رہتی ہے وہ تو وہ بچہ بیش دیتے ہیں اب وہ بہنس دودھ اتارتی نہیں تو کیا لگاتے ہیں آگے انجیکشن تو اس انجیکشن سے نقصان کیا ہوتا ہے وہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آگیا ہے اس کے خلاف وہ انجیکشن جب بہنس کے جائے گا تو اس کے دودھ میں اس کے اثرات بولو بھائی آتے ہیں پھر جب وہ دودھ آپ پیئیں گے تو آپ میں بھی اس کے اثرات تو آپ کے بھی آساب کیا ہو جائیں گے وہ بھینس کی بریک فیل ہو جاتی ہے وہ جو دودھ کو کھیچنے کی طاقت ہے نا وہ ختم تو آپ کی بھی بریکیں کیا ہو جائیں گی فیل ہر جگہ آپ کی بریکیں ہیں فیل تو یہ نقصان ہو رہا ہے تو خود جانور پال لو اورگینک چیزیں کھلاو اس کو اس کا دودھ نکالو اور پیو دیکھو کیسے لال ٹیماتر ہو جاؤ گے تھوڑے دنوں میں یہ جو خالص دودھ ہے نا تازہ وائل نہیں دودھ کو جب ابال لیا تو پینتیس فیصد میرے نرز اس کے کیا ہو جاتے ہیں زائے اسی وقت دودھ نکالا اور پی لیا میدے کی تہذابیت ختم ہو جائے گی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی دس قسم کی بیماریوں کا علاج ہے یہ صرف غزہ نہیں ہے یہ دوا بھی ہے خالص دودھ جو ہے تو کتنا اچھا دودھ ملے گا آپ کو پھر آپ اسی کو گھر میں ابال لو تو بلائی نکال لو کیا خیال ہے پھر اسی کو آپ گھماو تو مکھن نکال لو کیا بروسہ یہ جو مکھن دکانوں سے ہم خرید رہے ہیں یاد رکھو جو بھی پیکنگ کی چیزیں آ رہی ہیں میں نے ایک بہت بڑے ڈاکٹر سے سنا کہ جس چیز کی بھی ایڈبرٹائزمنٹ ہو رہی ہے اسے مت کھاؤ کیونکہ کمپنیاں آپ کو صحت دینا نہیں چاہتی ہیں یہ پیسہ کمانے کے لیے بنی ہے آج کل ڈاکٹر لوگوں کی صحت کا سوائے ان ڈاکٹر کو یہاں بیٹھے میں اتنا خیال نہیں کر رہے تو جو بیان سن رہے ہیں وہ بھی تو کمپنیاں کہاں سے خیال کریں گی تو اس لیے گھر میں مرگیاں پال لو انڈے کی انڈے کیا خیال ہے اتنی بھرکت ہوتی ہے اس میں اتنی بھرکت ہوتی ہے تو میرا ارادہ ہے کسی دن میں پوری لائف جو ہے نا وہ چلا ہوں گا دیکھو صبح صبح آدمی اٹھ کے کیسے مزہ آتا ہے اس سے ذہنی سکون بھی ملتا ہے انسان بعض نفسیاتی ڈاکٹر نفسیاتی بیماری کا علاج یہ بتاتے ہیں کہ آپ گھر میں بکریاں یا مرگیاں پالیں کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے آپ پوچھ لیں کہ ان کے جو جن کا میرا دماغی توازن اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہے مجھے کہ یہ ڈاکٹر نے نہیں کہا لیکن جن کا خراب ہو جاتا ہے اس کا ایک حل یہ بھی ہے مفتی تارک مسعود صاحب کے نائف پیانات سننے کے لیے facebook.com مفتی تارک مسعود کو فالو اور لائک کرنا مت بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے صدقہ اجاریہ میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں جزاک اللہ